ویلکم دوستو کیسے امید کرتا ہو کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویلاگ میں میں آپ کو پچیس سو سال پرانا تاریخی جگہ آپ کو دکھاؤں گا اور یہ ہے اشوکہ راک یہ سب سے قدیم شہر شہبازگڑی مردان بسٹک مردان میں واقعہ ہے اور یہ اشوکہ راک شہبازگڑی میں واقعہ ہے یہاں پہ میں آیا ہوں اور پورے کے پورا جو ہسٹری ہے اس جگہ کا وہ میں آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا تاریخی جگہ شہبازگڑی کے مین بازار سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ سامنے پہاڑی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اب اسی راستے سے یہ ایک گلی ہے ایک راستہ ہے کچھا سا اور اس کے دونوں جانب گر آباد ہے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یہاں پہ شہبازگڑی میں اور سانی جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ وہی تاریخی جگہ ہے جہاں پہ اشوکہ راکس پڑی ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تاریخ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ راکس پہ کیا لکھی گئی ہے کیا پرامین ہے اشوکہ کین کے جو کہ اشوکہ حکومت کی نشاندہی کرتے ہیں تو یہ سنسکرپ زبان میں لکھی گئی ہے اور اب میں داخل ہونی والوں ہوں یہ ایک خوبصورت جگہ ہے ایک تاریخی جگہ ہے صرف تفریح کی جگہ ہے کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارکنگ ایریا ہے اگر آپ نے آنا ہو تو یہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں یہ راک ہے پہلا راک یہ ہے یہاں پہ دیکھیں کہ شاہی پرامین لکھا گیا ہے اور پارامین میں یہ سنسکرپ زبان میں لکھا گیا ہے اس شاہی پرمان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو شادی بیعہ کے موقع پر فضول رسومات سے منع کیا گیا ہے اور ساتھ لوگوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے استاد اور والدین کو عزت دو اور اپنے ملازمین کے ساتھ رحمدلی سے پیش آؤ یہ پرامین بتمت مذہب کی بنیادی اصول پر مبنی ہے اور یہ بتمت مذہب کی تقوی بازابتی کا اکاسی کرتا ہے تقریبا تیس سے زیادہ یہ شاہی پرامین مختلف پلر اور غاروں کی دیوار پر ان کی نخشکاری کی گئی ہے اور یہ اشوکہ کین کا دورانیہ یہ تقریبا 268 بیسی سے لے کے 232 بیسی تک ہے اور انہوں نے یہ انسکریپشن باقاعدہ طور پر شاہی برمان جاری کے ان کے حکومت کی آٹھوی سال آٹھوی سال میں انہوں نے یہ نخشکاری کی شاہی پرامین جاری کی ایشیا کی مختلف ممالک میں اور وہ ممالک ہے نپال اور سریلنگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ پلر ڈسکور ہو چکا ہے اور یہ ایک انجینئر تھا انیس سو پاندرہ میں انہوں نے یہ سی بیٹن نے یہ ڈسکور کیا تھا اور یہ کرناٹا کا ایک ویلج ہے ساؤتھ انڈیا وہاں پہ یہ ہے یہ پلرز ہے یہ راکس ہے اب یہ سامنے جو سائن بوٹ آپ کو دکھائے دیا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہبازگڑی گندارہ آڑ کا ایک حصہ تھا یہ ایک قدیم شہر تھا اور ساتھ پانسو بیس اور چھے سو تیس ایسوی میں جب چائنیس مشہور سیاہ یہاں سے گزر رہا ان کا ناب ہونگ سنگھ تھا اور انہوں نے شہبازگڑی کو پوشالو کہا شہبازگڑی جو کی زمانہ قدیم میں وعدی گندارہ کا ایک مشہور شہر تھا اس شہرہ پر واقعہ پشاور سے آتے ہوئے ہن سے گزر کر ٹکسلہ جاتے ہوئے دریائے سن پر عام عبوری گزردہ دی اور یہ جگہ قدیم ادوار میں اہم راستوں کیلئے استعمال ہوتا تھا یعنی گندارہ جب یہ مختلف سیاہ جاتے تھے تو اسی راستے سے گزرتے تھے کیونکہ یہ ایک راستہ تھا اور اسی مین راستے سے یہاں جب سیاہ گزرتے تھے یہاں پہ قیام کرتے تھے پہلے یہاں پہ قیام کرتے تھے اور پھر یہاں سے گزر کے پھر ہن جاتے تھے اور ہن سے پھر سیدھا دریائے سن کو پار کر کے ٹکسلہ جاتے تھے اور ٹکسلہ پھر وہاں پہ گندارہ آرٹ تو یہ شہبازگڑی گندارہ آرٹ کا حصہ رہا ہے اور چونکہ یہاں سے سیاہ گزرتے تھے اور یہاں پہ قیام کرتے تھے تو پشتوں میں اس کو دستڑوں زے کہتے ہیں یعنی تکی ہوئی لوگوں کی آرہمگاہ یعنی یہاں سے جب تکی ہوئی مسافر گزرتے تھے تو وہ یہاں شہبازگڑی میں سٹے کرتے تھے قیام کرتے تھے ریفرش ہوتے تھے اور پھر اپنا سفر گندارہ کی طرف سٹارٹ کرتے تھے تو یہ ایک تاریخی جگہ ہے اور باقاعدہ اپنی تمام پرامین میں اشوکہ نے اپنے آپ کو یعنی لادلہ کا ہے گھاڑ کا اور ہندوستان کی مدیہ پردیش سٹیٹ کا ایک مشہور گاؤں ہیں اس کو گجارہ کہتے ہیں گجارہ میں اشوکہ کا ایک اور راک ڈسکور ہو چکا ہے موسیقی 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 بسیارہ موسیقی اب میں ایک بڑے راک تک پہنچ چکا ہوں یہ سب سے بڑا راک ہے نیچے والا جو راک میں نے آپ کو دکھایا وہ چھوٹا تھا اور یہ بہت بڑا ہے یہ اس کے نیچے بیس سائٹ پہ ابھی مرمت کی گئی ہے باقی راک اپنی کنڈیشن میں ہے اور بیک سائٹ پہ اسی راک پہ سنسکریتی زبان میں وہ فرمان لکھی گئی ہے کہ جانوروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش ہاؤ انسانوں کے ساتھ بھی رحم دلی کے ساتھ پیش ہاؤ بڑوں کی عزت کرو استاد کی عزت کرو والدین سے حسنی صلوق کرو تو یہ تمام پرامین جگہ جگہ پہ لکھی گئی ہے جہاں بھی بھی اشکہ کے راکس کی نشانیاں ہیں ان تمام پرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بطور بادشاہ اشکہ کا کیا رویہ تھا وہ رحم دل تھا محبت کرنے والا تھا تو یہ تمام پرامین بطمت مذہب کی آکاسی کرتا ہے اور اسی طرح جو سرناک ویلج ہے انڈیا میں تو وہاں پہ یہ جو پلر ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے تصویر دکھائے تو وہاں پہ وہ پلر کی نشانی بطور قومی نشانی جو ہے وہ مانا جاتا ہے یہ انڈیا کی قومی نشانی ہے تو ہندوزم میں بطمت کو درما کہتے ہیں اشکہ کو حکمرانی اپنے باپ دادا سے ورسی میں ملی تھی اشکہ سریلنکا سے آیا تھا اور انہوں نے حملہ کیا اندوستان پہ اور اندوستان میں اپنی حکومت قائم کی اسی طرح پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بنگلہ دیش پہ بھی قبضہ کیا نیپال پہ قبضہ کیا اور پورے ایشیا میں اپنی حکومت قائم کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی برمان ہے سنسکریتی زبان میں لکھا گیا ہے کہ آپ اپنی والدین کے ساتھ حسنی سلوک کریں چوٹوں پہ شبقت کریں اور جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آئیں اور اپنی ملازمین کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آئیں بارش اور موسمی اثار سے بچانے کیلئے راک کو باقاعدہ کور گیا گیا ہے اوپر چت ہے اور اسی طرح اردگرد ان کی دیوارہ بھی بنائے گی ہے یہ کپی بلند مقام پہ ہے یہ راک یہ چوٹا راک جو نیچے میں نے دکھایا آپ کو وہ پلین ایریا میں ہے اور یہ پہاڑی ایریا میں ہے یہاں سے پورا علاقہ شہباز گڑی کا وہ نظر آتا ہے اور یہ ہل کے ٹاپ پہ واقعہ ہے اشوکہ نے پوری برسغیر میں درما کا بنیاد رکھا درما کی تبلیغ کیلئے اور پرچار کیلئے وہ جگہ جگہ خود جاتے تھے اور درما کی اصولوں کی تبلیغ کرتے تھے اسی طرح پھر وہ اپنے پیروکاروں کو بھی برسغیر کی مختلف حصوں کو بیچ دیتے جہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیب دی تو وہ تکلیب دور کر دیتے انہوں نے تلقین کی اپنے ملازمین کو برسغیر کی مختلف مقامات پہ ہاسپیٹل بنائیں انہوں نے ہاسپیٹل بنائیں پھر روٹ کے ساتھ درخ لگائیں کوئیں کوئیں یعنی انسان کی بہبود کیلئے جتنی بھی کامتے وہ اشوکہ نے سرانجام دی لیکن ان کی موت کے بعد پھر ان کا یہ بہبود والا کام کسی نے بھی جاری نہیں رکھا اور ان کی شاہی فرامین اور ان کا کام وہی پہ رک گیا جو انہوں نے انسان کی بہبود کیلئے کیا تھا اشوکہ نے تمام مذہب کے لوگوں کو ازادی دی تھی اور کہا کہ آپ جس مذہب کی پیری بھی کرے کر سکتے ہیں یعنی اشوکہ نے تمام عقلیتوں کو باقاعدہ ازادی دی تھی اور ان کے مطابق کہ تمام پیروکار کسی بھی مذہب کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شابازگڑی کا پورا علاقہ ہے یہ ایک تاریخی جگہ ہے اور یہ مردان سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے جب آپ گزرتے ہیں تو ایک اور راستہ ایک شاہ نکلتا ہے شمال کی جانب جو کہ روستم کے علاقے کے طرف جاتا ہے اور پھر روستم سے آپ ہوتے ہوئے پھر بنیر داخل ہو سکتی ہیں تو یہ ایک تاریخی جگہ ہے اور یہاں پہ میں ایک بلند پوائنٹ پہ کڑا ہوں جہاں بھی روگ ہے تو کافی ٹاپ پوائنٹ پہ ہے موسیقی 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 یہاں پہ لانز وغیرہ بھی ہے فیملی کے لئے یہ ایک خوبصورت اور بہترین جگہ ہے کیونکہ اسی علاقے میں یہ ایک تاریخی اور ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے اور یہ فیملی کے لئے سیف ہے یہ انٹرنس گیٹ ہے اور پارکنگ ایریا ہے یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ گاڑی پار کر سکتے ہیں یہ سامنے سائن بوڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹ کے حوالے سے یہ معلومات ہے کہ پارنرز کے لئے پانسو روپے ہیں اسی طرح ایڈرز کے لئے بیس روپے ہیں اور بچوں کے لئے انٹری ٹکٹ دس روپے ہیں تو یہ تھی آشوہ کے لائف کے حوالے سے معلومات اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی